سائم شکریہ ادا کیجئے امی نے سائم کی سالگیرہ پر اسے ایک نئی گین تحفے میں دی اور کہا سائم اب تم اس کا شکریہ ادا کرو مگر سائم نے ایسا نہیں کیا پھر امی نے سائم کا کمرہ صاف کیا اور سائم سے شکریہ ادا کرنے کو کہا مگر سائم نے پھر بھی شکریہ ادا نہیں کیا پھر امی نے سائم کو مزہدار سا کھانا بنا کر کھلایا مگر سائم نے اس بار بھی امی کا شکریہ ادا نہیں کیا جس پر امی کو بہت افسوس ہوا جب سائم نے اپنی امی کو اداس دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ امی اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اداس ہیں پھر اس نے اپنی امی کی ان ساری مہربانیوں کے بارے میں سوچا جو انہوں نے اس پر کی اور پھر اس نے اپنی امی کے پاس جا کر کہا امی جان میری سالگیرہ پر نئی گین کا تحفہ دینے پر آپ کا شکریہ میرے کمرے کی صفائی کرنے پر آپ کا شکریہ اور میرے لئے مزہدار سا کھانا تیار کرنے پر آپ کا شکریہ سائم کی امی نے جب سائم کو شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے بڑے پیار سے سائم کو اپنے گلے سے لگا لیا تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کی مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی کہانی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو لائک کریں گے کمنٹس کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور بچوں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ والے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی ضرور دبائیے گا اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی کہانی کا بھی بروقت پتا چلتا رہے گا اب اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا اگلی کہانی تک کے لئے خدا حافظ